اسلام علیکم میں ہوں شفقت حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لیش ماستر ویڈیو آج کی جو بناتے ہیں اس فیڈارن کے اوپر کیا یہ سنگل ہمیں لگانا چاہیے کی ایو پر اور یا پھر جو ہمیں ملتا ہے کی ایو کے ساتھ سی بینڈ وہ لگانا چاہیے اس کے بارے میں تو میرے بھائیو یہ دیکھیں پہلے تو یہ میں بتا دوں یہ تو میرے پاس یوز میں ہیں تو یوز میں ہیں نیا کچھ اس طرح کا ہے تو بہرحال یہ ایک مضبوط ہے موٹا ہے اور وزن بھی ہے اس کا لیکن اس کا نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد اس کو گھر گیا کبھی ہوا کے اوپر دیش آپ کا تو پھر یہ نیچے مطلب اس میں جان ہے اس میں اس میں ایک جان ہے تاکہ میرا کہنے کا مقصد ہے یہ اس را موٹا قسم کا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا ٹوٹنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اکثر اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کافی مضبوط ہے یہ میں اس کو پھیکنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے اور مزید ٹوٹ جائے گا اور یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو ٹوٹتے ہو اکثر دیکھا ہوگا یہ دیش کے اوپر دیش تو نیچے گھرا تو مطلب یہ ٹوٹ کیا تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس جیسے سنگل جو ہوتے ہیں وہ وزن میں بھی کم ہوتے ہیں اور پھر پیدار اتنا نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ تھوڑا مطلب ٹوٹا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پیدار نہیں ہے تو اب ہم یہ بات کرنے والے ہیں تاکہ یہ جو سنگل ہم لیتے ہیں کہ ہمیں سنگل یہ چار فٹ دیش کے اوپر یہ چار فٹ دیش کے اوپر جو ہم سیٹ کرتے ہیں یہ اسی دیگری جو ایسپریس ہے یہاں پہ ویک ہے چار فٹ کے اوپر یہاں تقریباً سو مکمل چینل بھی نہیں آتے تو سگنر کا یہاں میں پتہ بہترین لگے گا کیونکہ کہ ہمارا فیڈان کون سا اچھا ہے اب ہم اس کو بھی لگا کے بھی سیٹ کرنے والے ہیں اس کو بھی کیا اس کا جو سنگل اس کے ساتھ مطلب ایک لگا سکتے ہو سی بینڈ کیا ہم یہ لیں جو اکیلا ہے تو پھر کیا ریزلٹ میں فرق پڑ سکت ہوتا ہے ریزلٹ میں فرق تب پڑے گا جب بڑا چھوٹا ہوگا لیکن بڑا چھوٹا ہے نہیں بڑا چھوٹا یہ نہیں ہوتا لیکن موٹا مطلب سائز میں زیادہ موٹا یہ ہے نیچے والا تو یہ ہے نہیں تو یہ فرق ضرور ہے کچھ میرے پاس یوز ہے لیکن پھر بھی یہ کہیں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گیا آپ کیونکہ یہ مضبوط ہیں تو اب ہم سگنر بناتے ہیں دونوں کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں جو چیک کرنے والے ہیں تاکہ ہمیں کون سا ریزلٹ میں کیا فرق پڑ ج ہوں اور سب سے پہلے اسی کا ریزلٹ دیکھتے ہیں جو شپیشل ایک اسی کے لیے ہی بنی ہوئی ہے تو پھر یہ پھر کونسی چار فوڈ کے اوپر میں مل جاتی ہے چار فوڈ ڈیش سائز کے اوپر آسان مطلب ہے تو اب پہلے اس کو بنا لیتے ہیں اور ویسے بھی سیٹلیٹ ٹریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ساتھ والی لگا دیں یہ دیکھیں اور ساتھ والی تریاسی ہے تو لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے سیٹلیٹ کی تو میں نے آج فیڈا کی ج جو شپیشلسٹ بنائی ہے یا کیو سی بینڈ کیا ستایٹ سگنر یہ ملے ہیں اسی پھر کونسی کے اور ویسے جیسے کہ یہ دیکھیں اور اس فیڈال کے اوپر ہمارا ستایٹ سگنر ہے اس کا زیادہ تو زیادہ اور اچھا یہ بلیک الٹرا نہیں ہے لیل بی جو ہے یہ ایک آمز یا کلر اس جیسا ہے تو اب ہم یہ لگا کے سنٹر اس کا بنا کے یہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سادی سی ہے تھی تو چلیں یوز میں ہی صحیح لیکن یہ دیکھیں یہ بلکل اس کا ویٹ بھی نہیں ہے بہت ہی وریق ہے یہ فرق تو آگیا ہے یہ دیکھیں مضبوطی کا فرق تو اسی میں ہے آگیا دیکھتے ہیں اور وہی کا وہی سنٹر بنتا ہے اور وہی کا وہی فرکونسی ہے اور پھر یہاں پہ آکے ہمیں پتہ چلنے والا ہے کہ آخر کا اس کا جو ہے نا کیا ریزلٹ اس سے سگنر کتنا بڑھتے ہیں ستایٹ سگنر آئے تھے اسی فرکونسی کے ہاں میرا یہ فینڈر ایک ایک فرکونسی بتائے گا پہلے اس کا س اور وہی جگہ وہی ڈیشی اور پھر یہی چینج جو یہ دیکھیں آپ چینل تو میں یہاں مل گئے ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کا سنٹر وہی ستایٹ ہی ہے گے دیکھیں اور ستایٹ اس کو کر کے یہاں پہ مضبوط اسے اس کو پہلے مضبوط کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد اکیلے ہیں کیا کریں تو مضبوط ہی کرنا پڑتا ہے کیا اس کو سرچ بھی کر دیں یہ فیڈر دیکھ لیں اور سرچ ضرور کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتا یہ کوئی بلیک الٹرا نہیں ہے کوئی چار فور ڈی سرچ کے پر یہاں پہ ہمارے یہاں جنوبی پیاد میں تو اتنا سنگلر ملتے ہیں تو چارٹ سپورٹ پہ سرچ لو کریں گے کیونکہ کہنے کا مقصد ہے اب یہ سرچ ہو رہا ہے کے یو سی بینڈ جو ہے ایک ساتھ تو اس پہ تو سائز بھی وہی ہے اور چیز بھی وہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا جو سنٹر ہے نا وہ کے یو ہے کے یو کا چاہے آپ سنگل والی نے چاہے ڈبل والی نے سنٹر ایک ہی ہے اور ایک ہی سنٹر پہ ریزلٹ کا کوئی فارق نہیں ہے تو تھوڑا سا مضبوط یہ ہوتی ہے اور سی بینڈ آپ لگائیں آپ کی مر رہی ہے نہیں تو وہ سنگل لینے کا اس طرح فائدہ نہیں ہے کہ اس کے اب ایک اور بھی ہے سی بینڈ اور کے یو وہ ٹھیک نہیں ہے دور دور ہیں وہ لیکن یہ بیسٹ ہے یہ راد کول دیا ہے زہری بات ہے اب اس کا کام ختم ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سی بینڈ اور کے یو ایک اور ہے جو بڑی لمبی سائز میں ہے اس کا ارزال کا بھی فارق ہوتا ہے سی بینڈ دور ہو جاتی ہے کہ یو کوشت کرتے ہیں یہ جو بناتے ہیں سنٹر ہو تو بارحل کہنے کا مقصد نہیں ہے اب ایک سنگل والی لیں یہ لیں اب یہ نانٹینشن لیں کہ اس کا ریزالٹ کم ہے اور مضبوط تو ہے ہی تو دوستو ویڈیو آپ ختم کر لیتے ہیں تو ویڈیو اس فیڈارن کے یہاں اس طرح کی تھی تو نیسٹ ویڈیو اور باقی یہ فینڈر تھا میرا بینٹری تھی نہیں تو میں نے اس موبیل کے اوپر اس کی ڈیسپلی بنائی ہے تو یلیڈی کے ذریعے یہ میں ایک سار ویڈیو بناتا ہوں تو وہ اس طرح کی تھی تو بارحل ویڈیو آپ کی فیڈارن کیا